عرشو صاحب ایک مقدمہ ہے ایک طریقہ کار ہے عدالتوں کا احترام ہوتا ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں زمانت ہے ایک نیا مقدمہ جس کے بارے میں علمی نہیں وہاں سے پکڑ کے ادھر ڈال دیا وہاں سے زمانت ہو رہی ہے تو یہ عدلیہ کے حوالے سے بھی ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو حکومت ہے وہ اس قسم کا کام کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلے سپریم کورٹ کے اگر نہ مانے جائیں اور سپریم کورٹ کے خلاف ایوانیں یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو ایوانیں زیری ہیں ہمارا یعنی ایسا ایوان جس سے قانون سازی کرنی ہے اور عدلیہ کی عزت کے لیے وقار کے لیے کھڑے ہونا ہے اگر وہاں آپ کو یہ آوازیں سنائی دیں اور یعنی سارے کے سارے ملکے جو لفظ ہو سکتے ہیں وہ عدلیہ کے خلاف استعمال کریں تو ہی نہ میرے جبکہ آرٹیکل سکسٹی ایٹ جو ہے کلیٹلی منع کرتا ہے کہ کسی طرح کی بھی کوئی گفتگو جو ہے عدلیہ کے ججز کے اس کنڈکٹ کے بارے میں جو ان کا فیصلے کے بارے جا کرتے ہوئے عدالت کی کاروائی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہو سکتا تو جب دیکھیں اوپر سے معاملہ چلتا ہے جب نظر آتا ہے سب کو تو نیچے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کس کی مجال ہے جائے ایک ایسے چو کی کہ وہ جناب پرچے درج نہ کرے جانتی پکتبات درج نہ کرے کیونکہ اسے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے شخص کو پکڑنا ہے اور پھر اس کے بعد آگے پورا ایک سسٹم ہے کہ پکڑ کے موں پہ کپڑا ڈالنا ہے پھر وہاں دے کے جانا ہے پھر وہاں سے وہاں دے کے جانا ہے پوری کی پوری ایک سکیم ہوتی ہے اور جس طرح رسوا کیا جا سکتا ہے لوگوں کو وہ کیا جا رہا اور اس کا نتیجہ کیا ہے میں آپ کو ایک ارز کروں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کی جو جو اب جگہ انسائی تو بات پیچھے رہ گئی ہے جو دنیا ماتم کر رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر انسانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے شہری ازادیاں شخصی ازادیاں بلکل ختم ہو چکی ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹ سے محرومی کے بارے میں تو آج پوری دنیا جو ہے وہ متحد ہے کہ کسی ملک میں بھی اکٹے ہو جاؤ کیونکہ انسانوں نے یہ بڑی محنت کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ یہ حقوق حاصل کیے ہیں پاکستان اپنے آپ کو ایک ایسی آقائی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے ایک ایسے یعنی یونٹ کے طور پر کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے کہ جناب اس کا دنیا سکت نہیں ہے بلکل یہ بڑا امپورٹن آپ بات کریں چوہ صاحب کہ جو پوری دنیا میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہوتی لیکن یہاں تو پاکستان میں سپریم کورٹ کے حوالے سے ایوان میں اور پارلمان میں بیٹھ کر ان کے خلاف قرار دا دے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ختم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پھو میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف حساب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسیز چلتے نہ رہے سپریم پوری یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی اپائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا امبیاء کرام تمزان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں